جب عمران خان کا دور تھا ہمارے اوپر دیڑ دو لاکھ روپے کرزا تھا اب نواز شریف کا دور ہے ہمارے اوپر سات آٹھ لاکھ روپے کرزا ہے کیوں کیونکہ وہ جا کہ ہر ایک ملک سے مانگتا ہے بیگ مانگتا ہے پیسے لیتا ہے عرب لیتا ہے ڈالر لیتا ہے یہ کیوں یہ سب کے لیے نقصان ہے جتنے بھی جس کنٹری میں بھی جاؤ نا پاکستانی عوام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے والا قوم ہے چور ہے ٹھیک ہے جب تک کہ عمران خان کرسی پہ تھا نا ہر ممالک کے جون سے ہمارے جتنے بھی ہم سائے ملک ہیں نا وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان میاں میں ہے عمران خان اچھا آدمی ہے اس کو کوشی کرو اس کو عمران خان کو دوبارہ سیڑ پہ لاؤ پھر جا کے آپ کے ملک کا حالات صحیح ہو جائے گا تو ابھی عمران خان آئے گا تو دوبارہ ہمارے پاکستانی قوم کا جون سے ہمارا پاکستانی عوام ہے اس کی قدر ہوگی باہر ملکوں میں اگر یہ نواز شریف آ گیا تو سب کو وہ مانگنے والا پھر وہی چور وہی لٹیرے علی ب بابا وہ عربی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب عمران خان رہائی ہوگا انشاءاللہ برکت مارکیٹ میں ساری آئین کے میں فری میں بانڈ دوں گا انشاءاللہ عمران خان زندہ بات یہ اہم اعلان کرنے لگے کہ جس دن عمران خان رہا ہوں گے یہ گلاسز کا کام کرتے ہیں اور سارے میں بانڈ دوں گا سارے جتنے بھی کھڑے ہیں سب کو میں ایک ایک دوں گا انشاءاللہ سورہ عمران خان رہا ہو جائے عمران خان زندہ بات جب آبا ہوگے تو میں سٹنڈ بھی کروا لوں گا انشاءاللہ تعالی عمران خان زندہ بات آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوئے آپ اس سے مطمئن ہیں جی بلکل مطمئن ہیں پی ٹی آئی جیتی ہے انشاءاللہ تعالی تھوک کے جیتی ہے یہ نوہ تبھی بلے کا نشان لے لیا تھا بلے کا نشان نہ لے تو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ وارڈ لے کر جیتے گی لیکن پی پس پالٹے اور مسلملیک نون امیلک اتحاد بنانے لگی باقی جماعت کے ساتھ تو حکومت تو ان کے پوسیبلٹیز بن رہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ویجورٹی نہیں رکھتی تو اس کے حوالے سے آپ کیا گئے وہ بلکل ایسے ہی ہونا ہے کہ یہ پہلے ہی انہوں نے الیکشن کروانے ہی نہیں تھے جب انہوں کو لے آنا ان چوروں یارم پالٹ نہیں ہو چوروں کو جب انہوں نے نواز شریف کو لے آنا تھا تو انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروانا تھا یہ انہوں کو حکومت دے دیتا ہے ڈریک ہم یہ بتائیں کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد آج امران خان کو بارہ مقدمات میں زمانت مل چکی ہے شیغ رشید بھی جیل سے رہا ہو چکی اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس لئے تو رکھا ہے بھئی عوام ان کو وارڈ نہیں ڈالے گی یہ امید چھوڑ دیں گی بھئی ابھی یہ تو جیل میں ہے تیس سال قید ہوگی چوی چوی سال یہ اب آئیں گے نہیں وارڈ ڈالیں گے نہیں جو نوین لی کے وارڈیں وہ ڈالیں گے ہم جیت جائیں گے لیکن عوام آٹھ فروری کو نکلی ہے وارڈ انشاءاللہ انہوں نے ڈالا ہے ٹکا کے ڈالا ہے ان کے موں حلگے ہیں پریشان ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اب یہ پھر لوٹے کٹھے ہو رہے ہیں یہ جل سے کرتے رہے ہیں ہم بہت بلاول بھٹو کہتا رہا ہے میں انواز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں اپنی حکومت بنوں گا آپ ناما وزیرا آپ خود بنوں گا لیکن اب پھر وہی لور آگئی ہے بہت شریف بہت درداری منتے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی بہت ہم حکومت کریں رہل کے ازاد کو کرننا چاہتے ہیں ازاد نہیں بکیں گے اب جو عمران کھان کے ساتھ کل ہے انشاءاللہ وہ ڈٹ کئی کل ہے عمران کھانے کل اتجاج کی پور امن اتجاج کی کال دی ہے تو آپ اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ 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 پور امن کریں گے یہ شیطانی خود کریں گے جیسے نو مائی کو خود کیے فوج والی گڑی سے خود بندے اتر رہے ہیں ڈنڈے لے کر اور شیشے توڑ رہے ہیں جو ان کو ابھی تک نہیں پکڑا ابھی نئے مقدمت دردار جکار دیں گے